نمشکار دوستوں بھگوان آپ سے بھی قبلہ کرو اور آپ کے ساتھ ایک چھائے منہ کامنا پڑی ہوں دوستو آج میں آپ سے بھی کوئی اس ہاتھ سے ریلیٹڈ مہتبون جان کرے وقت کروں گا اور یہاں پر سرپتم فنگر کے انلیسز کے بعد اس پورے پام کا انلیسز کر آپ سبی کے سامنے وقت کیا جائے گا اور جتنے بھی آپ کی کوئری ہے بزنس کریئر فیوچر ہیلتھ فورن لائن ان سب کے بارے میں بھی مہتبون جان کرے رہے گی تو فنگر کے لیند پورے پام کے کمپیرزن میں دیکھ سکنے کی شورٹ ہے جو ایک فاسٹ ریڈیسن میکنگ ہیبٹ کو ایمیجیٹ ورک کرنے کے ٹینڈنسی کو اور بہت چوستی اسفورتی یا اتصاہیت ہو کر کے کام کرنے کی گتیویدی کو درشاتا ہے اس کنڈیشن میں ایمپیشنٹ ٹائپ کا نیچر پرسنیلٹی بیلڈ ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو پانے کے چاہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے شورٹ کٹ بھی اپنے کام میں اپناتے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت زیادہ روٹس ریگلیشنز ڈسیپلین کی اترکت کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے تھوڑا سا لیڈل فنگر آپ کے انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے جو ایک من کے مطابق کام کرنے کی گتیویدی کو درشاتا ہے من مجھے قسم کا وقت دیتا ہے اور اس طرح کے جب اور گیپ مینٹین ہو تو پیسہ نیانترن نہیں ہوتا سیونگ ایشیوز یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں بہت زیادہ یا بہت جلدی خرچ ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے آپ جس جات کو کے ہاتھ سے اس لئے انویسٹمنٹ پر زیادہ دھیان دینا چاہیے تاکہ پیسوں کا پروپر جو یوٹیلائیزیشن ہے وہ ہو سکے لیڈل فنگر کے لئے جب بھی شورٹ ہوتی ہے تو منیجمنٹ سٹرونگ نہیں ہوتا اس لئے کبھی ایک سوئے پر ایک سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے اور بینہ سوچے سمجھے کمیٹمنٹ بھی نہیں دینا چاہیے کسی کو کیونکہ وہ بھی فلفل کرتے ہیں ہمیں ڈیفکلٹیز زیادہ ہوتی ہے اس کنڈیشن میں ایک سوئے پر ایک کام کرنا چاہیے پلیننگز کے ساتھ کرنا چاہیے سٹیپ با سٹیپ ڈیسیزنس لینے چاہیے ورک کرنا چاہیے اور لانگ ٹم بیس ڈیسیزنس لینے چاہیے تو ان ساری چیزوں سے آپ کی پرفورمنس میں بہت زیادہ صدہار آئے گا کریئر اسٹیبلیٹی آئے گا کیونکہ شارٹ فنگر ہے اور لیٹل فنگر بھی شارٹ ہے تو اس کرنڈ سے آن دہ سپورٹ یا ایمیجیٹ ایکشن یا ڈیسیزنس لیتے ہیں پہلے سے پلیننگ کر کے نہیں چل پاتے ہیں لائف میں تو ان ساری چیزوں میں جب صدہار دیکھنے کو ملے گا تو ایشورنس سارے کام میں آ پائے گا کنفرمیشن آ پائے گا آپ کا خود کا سیلف کانفیڈنس بیلڈ ہوگا ویزن بہت زیادہ آپ کا کلیر ہو پائے گا تو اس چیز پر آپ کو دھیان دینا چاہیے اور اس سے سب سے پہلے تو منی منیجمنٹ بہت اچھا ہو پائے گا تھرڈین فرسٹ فنگر کی لیندھ میں فرسٹ فنگر کی لیندھ تھوڑی سے زیادہ سٹرونگ ہے تو یہ ریسپانزبیلیٹی ٹیکر بنائے گی تو جیون میں کبھی کسی طرح کی ذمہ داری لیتے سمیں نہ نہیں کہے پاتے ہیں ہمیشہ کسی کی بھی ذمہ داری لیتے سمیں کسی بھی طرح کا ورک کرتے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں آپ جسے جاتاک فیملی کو لے کر بہت زیادہ چلتے ہیں فیملی کے لیے ڈیووٹی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے بہت سارے فیملی میمبرز کو سیکیورٹی دیتے ہیں یا کنیکشنز رکھتے ہیں یا کسی بھی طرح کلاب دیتے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں نولیجیبل پرسنیلٹی ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ لرننگ ہیبٹ ہوتی ہے اسی لئے یہ ایک top position یا authority پر ویکتی کو لے کر کے جاتا ہے اسی لئے آپ کے luck line میں slightly change ہو رہا ہے mind line کے اوپر میں یہاں پر یہ luck line کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے support میں another luck line اور یہ جتنے بھی یہاں پر changes ہیں یہ سب correct یہاں پر 43 کے age میں ہو رہے ہیں تو 43 کے age میں آپ کے life میں power, position, authority name, fame, money یہ 6 چیزیں ایک ساتھ بڑھے گی کیونکہ confirmation آگے double luck line سے تو اس لئے slightly changes آپ کے career میں profession میں یا workplace میں definitely دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد میں ہم دیکھیں تو first finger کا بھی جھکاؤ Saturn پہ ہے آدھیات میں گروچی بڑھائے گا third finger کا جھکاؤ بھی ہے تو یہ creative personality کو build کرتا ہے creative یعنی اپنے طریقے سے کام کرنا اپنی سوچ بھوچ سے کرنا الگ الگ طرح سے کام کرتے رہنا اس لئے آپ ہمیشہ اپنے کام میں upgradation یا minor changes کرتے رہنا پسند کریں گے finger کے اوپر یہاں پر ہم سیدھی کھڑی ریکھا دیکھ پا رہے ہیں جو friendly nature کے نشانی ہوتی ہے اس condition میں ہر پرستیتی ماہول میں اپنے آپ کو ڈھال پانا ہر پرگار کے لوگوں کے ساتھ سممند اچھے رکھنا لمبے مدھور رشتے نبھا پانا تھوڑی بہت غلط فیمیا misunderstanding miscommunications definitely ہوں گے لیکن سیدھی کھڑی ریکھا اتنی پربل ہے آپ کے پاہ میں کہ اپنے اورا ویکتتو اور دوسروں کی ڈیزائر کو fulfill کرنے کے کارن بھی آپ کے relation بہت زیادہ break نہیں ہوں گے finger کے جو notes ہیں یہاں پر وہ آپ کے develop clear cut نہیں ہے ہمیشہ آپ کو career regarding confusion دیں گے اور اچھے opportunities میں آپ جا سکتے ہیں اور نئے طرح کے کام کر سکتے ہیں اور دوسرے کام اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں تو اسی لئے یہ doubt full personality ہمیشہ career کے regarding maintain کر کے رکھے گا finger کے notes and phalanges اور internal marks اس کی استطیق ٹھیک ہے تو stamina energy یا روک پرتیرودہ کشمتہ اس میں ٹھیک دیکھنے کو ملتا ہے اور thumb کا size یہاں پر آپ کا دیکھا جائے تو بالکل normal ہے اس کو short یا long نہیں consider کریں گے جب اس طریقے کا thumb ہوتا ہے تو flexible nature attitude personality کو build کر دیتا ہے اس کا تاتھ پر یہ ہوتا ہے کہ سمیں پریشتیتی کے انوسار اپنے آپ کو ڈھال دینا surrounding environment کے انوسار decisions میں changes کر لینا بہت زیادہ اڑیگ یا ہٹھی قسم کا ویکتی تو نہیں ہونا flexible nature attitude and personality رہنا یاو کچن ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور وہ open ہے تو یاو کچن جب بھی open ہوتا ہے تو چاہے کتنا بھی پیسہ ہاتھ میں ہو کب آپ کی پاس سے ختم ہو جائے گا آپ کو پتا نہیں چلنے دے گا اسی لئے اس condition میں بہت ادھک پیسہ رکھنے سے بجنا چاہیے یا ہمیشہ investment پر ہی دھیان رکھنا چاہیے دوسری اس میں ایک negative point یہ بھی ہے کہ consistency میں کام نہیں کر پاتے ہیں تھوڑا رک رک کر کے break لے کر کے کام کرنے کی عادت ہی دیتا ہے materialism life میں ٹھیک رہے گا comforts luxuries ٹھیک رہے گا اور at the end life میں بہت اچھے investments بھی آپ اپنے کرتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں پر یہ یو کچین آپ کو اور اچھے results دے سکتا ہے جیسے internal peace happiness extreme level satisfactions یہ ساری چیزیں آپ کو پوجا پاٹ دان دھرم یا کسی بھی طرح ریچول کو follow کرتے ہوئے آئے اسی لئے spirituality میں اور زیادہ آپ لکھ ہے اور زیادہ growth دکھائی پڑ رہا ہے first finish پر تھوڑی بہت بیاری ریکھا تو hypertension worries کو یہ create کرتا ہے لیکن اب یہ ریکھا دھوندلی ہو رہی ہے تو یہ اچھا sign ہے کہ بہت زیادہ stress worries آپ اپنے اوپر نہیں لے رہے ہیں palm structure ہے وہ pure palm کی ہیں تو rectangular palm mix with ایک پرکار سے lendy palm یہاں پر اس بات کو confirm کرتا ہے کہ شارعر محنت کو محنت اچھے سے کر سکتے ہیں آؤٹر مارج جو زیادہ develop ہو گیا ہے یہ confirm دیتا ہے کہ آپ کے اندر جنونیت بہت زیادہ ہے courage بہت اچھا ہے اور انہی سب چیزوں کے کرن آپ کے اندر حوصلہ جنون ساحس پراکرم شہن شلدہ یہ پانچ چیزیں بہت اچھی رہے گی اسی لئے لائف میں جب جب سٹریس فول سیچویشن آئے گا اس کو cool کام لی ہینڈل کر پائیں گے ٹربل سیچویشن میں اور اچھے دھنگ سے ڈیسیزن لے پائیں گے یا کام کر پائیں گے امرجنس کے سامنے جس میں ٹائم لیمیٹ کم ہو تب آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے کام کو صد کر پائیں گے تو یہاں پر اس بات کو کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ آپ کی لائف میں جب جب منٹل اسٹریس پریشر انزائیٹیز چیلنجز آیا ہے تب تب آپ کا لائف اپ لیفٹ ہوا ہے یا ایک طریقے سے اوپر اٹھا ہے پوزیٹیو چینجز آیا ہیں اور زیادہ آپ کابلیت پر نکھار ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں اس بات کو بھی کنفرم کرتے ہیں کرتے رہنا چاہیے یعنی ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے بہت جدہ کمفرٹ لگزیریز یا بہت ہی شورٹ کٹ طرح کے کام میں نہیں آنا چاہیے تو یہ چیزیں کیا کرے گی آپ کو اور ایک سکسز اور ایک سکریم ویلت اور ایک سکریم سکیوریٹی اور کمفرٹ لائف میں ہر طرح سے دے دینے والی رہے گی اس کے بعد میں ہم جوپیٹر ماؤنٹ کی بات کریں تو جوپیٹر ماؤنٹ پہ اتنا شرونگ جب پروگریس لائن ہوتا ہے تو یہ کنفرمیشن دیتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی طرح کے ایفرٹ سے اپنے کام بنا سکتے ہیں آپ پاس گوڈ گفٹ یہاں پر اس ریخہ نے دے رکھا ہے یہ ریخہ جو جوپیٹر کو کنیکٹ ہو رہی ہے یہ کنفرم کرتی ہے کہ عمر 20 کے ہی آس پاس سے آپ نے اپنے لائف میں میجر ایفرٹ لگانا شروع کر دیئے تھے اور میجر ٹرانس ایفرمیشن یا پوزیٹیو چینجز آپ کو لائف میں سٹینڈر آف لیوینگ کی ریگارڈنگ کمفرٹ کی ریگارڈنگ یا لائیولی ہوت کی ریگارڈنگ 20 کے بات میں ہی آیا ہے کیونکہ یہ ریکھا ویکتی کے اندر ایمبیش پرسنیلٹی کو ڈیبلپ کرتی ہے ہائی کمپرمیز نہیں کرنے کے کرن ہمیشہ آگے بڑھنے کی چیشٹہ بنی رہتی ہے اس لئے یہ پراکرمی بنا دیتا ہے اور کل سے آج اور رات سے اچھا کل کا دن ہوتا ہو دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ جتنا ایک طریقے سے پلیننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں جتنے دن آفٹر سوستے ہیں اور جب اس پروگریس لائن ہوتی ہے تو ایم بنا رہی ہے تو اس کنڈیشن میں ہوتا جاتا ہے سوستے پہلے زیادہ ہیں پھر کرتے کام ہیں تو یہاں پر ان کی energies کمینٹین کرنے کے لئے آپ منگل کے energy کو improve کرنے کے لئے suggestion دیا گیا ہے تو یہ اس طریقے کا formation جب بھی ہوتا ہے تو live میں کبھی بھی پیچھے مڑھ کے دیکھنا نہیں پڑتا کیونکہ ہمیشہ اچھی ہو رہی ہوتی کبھی بھی گرنے کا ڈرنی ہوتا کبھی بھی کسی بھی طرح سے ان کو لاب پہنچ آ رہے ہیں ایک چھا پوری ہو نا تیہ ہے یہ دونوں combination موکش پرابتی کی یوگ کو بھی ریپریزن کرتا ہے دوسرا جب ادھر پہ آڑی ریکھا ہو تو spiritual connection اور strong ہو جاتے آدھی آدم ایک دھار میں ایک رہس میں ویدھاؤں کے پرتی سب کے پرتی روچ بڑھتی ہے آپ کے ancestors بھی ماتا پتہ بھی بہت پنے پرتاب کے کرم کیے تھے آپ بھی کئی نا کی انہی میں سامل ہو رہے ہیں اسی لئے آپ کے بچوں سے آپ کو لاب مل پائے گا social work کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گا اور socially آپ جو ایک status ہے وہ اچھا رہے گا تو یہاں پر آپ کے relationship ہے بچوں سے یا spouse سے وہ اچھے دکھائی پڑ رہے ہیں یا آگے چل کے اچھے condition میں آتے دکھائے پڑ رہے تو بچوں سے بہت لا بس طرح کی آڑی رکھ دل آتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھ سکتے کہ سکوئر کے سائنس بھی آ رہے ہیں تو یہ بھی life میں resources میں کمی نہ ہونے کا significance ہوتا ہے تو رسورس فل personality رہے گی اور فیملی میں growth اچھا دیکھنے کو ملے گا سیٹن کے اوپر میں ہم دیکھیں گے تو ایک آڑی ریکھا ہے تو یہ mood swing دیتی ہے کبھی نہ کہیں emotions میں decisions آپ زیادہ لیتے ہیں اور اسی کرن سے کبھی emotional hurt ہو گئے emotionally disturbed ہو گئے یا unsatisfied ہو گئے تو اس کا سیدھا اثر آپ کے کام پہ پڑ جائے گا کیونکہ سیٹن جو line ہے وہ آپ کے career profession اور wealth luck کا کارک ہے تو یہاں پر unsatisfied آپ بہت جلدی ہو جاتے ہیں life میں اسی لئے purely satisfaction آپ کو life میں مل نہیں پا رہا ہے purely vision clear نہیں ہو پا رہا ہے اور purely planning کے ساتھ work نہیں ہو پا رہا ہے تو کرنا چاہیے دان دھرم نشیط روپ سے کرتے رہنا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کو internal peace happiness satisfaction کام consistency luck wealth اور vision یہ ساری چیزیں improve easily کر پائے گی اور جب multiple line ہوتی ہے sun کے اوپر یا Saturn کے اوپر میں تو ہمیشہ multitasking nature دیتا ہے ہمیشہ الگ طریقے کے کام کرنا ہر طرح کا experience اپنے life میں gain کرنا curious type کا nature personality build کرتا ہے جو point اس میں اچھا یہ رہتا ہے کہ luck کو بھی improve کرتا ہے تو جس بھی چیز کو پانے کی چاہت ہو اس کے regarding best opportunity آنا شروع ہوتی ہے یا multiple opportunities ہیں یا multiple work کرنے کی capacity وہ increase ہونا شروع ہوتا ہے آپ کے palm میں جو luck line ہے وہ moon سے connected ہے تو اسی لئے من چاہا پرین تو quaren traveling ہے لیکن settlement نہیں ہے اور career میں positively جو changes سے 43 میں اس قرآن سے available ہے تو power position authority یا earning capability 100 نہیں 200% change ہوگی positively اس کے علاوہ جو بیچ میں رہا دیکھ رہے یہ consultancy میں لے جاتی ہے اس condition میں کیا ہوتا ہے کہ اپنا گیان دوسروں کے کام اچھا آتا ہے تو agent broker mediator consultant بنتے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں یا دوسرے لوگ آگے سے رہ کر آ کر advise لیتے ہیں ایسی ایسی advises لیں جس کے بارے میں آپ کو گیان نہیں ہے لیکن آپ کو کر نہ پڑے گ ان کو advice کیونکہ آپ کے پام میں یہ line ہے sun mount کے اوپر میں دیکھیں گے تو سور کے جو بہت سارے لوگ آپ پہ dependent یا پھر آپ سے پوچھ پوچھ کر کے کام کرتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے اور ایک اور آپ کی ہتھیلی میں سورگی ریکھا ہے لیکن وہ ادھوری ہے تو یہاں پر یہ جو ادھوری ریکھا ہیں ان سے بہت زیادہ تکلیف تو نہیں آئے گا لیکن بار بار یہ آپ کو فوکس میں پرابلم کرے گی کس کام میں پریورتن لے کر آئے یا کون سے نئے کام کو adopt کر اور سور کے اوپر میں بائی فور کا سائن ایسا ہو رویلٹی بیس پرسنیلٹی کا سائن ہوتا ہے اس کنڈیشن میں جیون میں کبھی بھی نام سممان دھن ویبھو کرتی یا ورک میں کمی دیکھنے کو نہیں ملتا دوسرا ویلت اچھا ہونے کے کرن آلشن گھر کا سکھ بھوکتے یا اچھا خاص گھر بنا پاتے تیسرا پیسہ دیکھ کر کام کرانے کی عادت ہوتی ہے تو ہمیشہ آگے سے رہ کر پیسے دینے کی عادت ہوتی ہے جیسے اگر ریسٹروں میں گئے تو وہاں پر پیسے دینے کی عادت دیکھنے کو ملتی اس کنڈیشن میں تو یہ بھی ملٹیپل سورس آرننگ یا ویلدی یا رئیس ٹائپ کی پرسنیلٹی کو بیلڈ کرنا شروع کرتا ہے اس طریقے کا جب loop بنتا ہے تو اسے loop of humor کہتے ہے loop of humor اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ آپ اپنے life میں بہت ہیل اچھا کر پاتے ہیں موٹیویٹ کر پاتے ہیں اپنے بات سے کرم سے پریاریت پراباوی تاکرشت اچھا کر پاتے ہیں تو یہ combination بھی ہمیشہ لوگوں کی کمی ہونے نہیں دیتا کئی نہ کئی جو connections یا contacts ہیں وہ اچھے build ہوتے ہیں مرگری پر multiple line wealth میں کبھی بہت سارے emotions کو carry کر چلتے بہت ساری بات چاہ کر بھی بھول نہیں پاتے یاد رہ جاتی ہیں تو emotionally بہت active یہاں پر دکھائی دے رہے دوسری بات یہ ہے کہ کولیسٹرول level ہے آپ وہ definitely بڑھے گا اس لئے اپنے کھان پر نیانترن لانا باہر کا کم کھانا اور کولیسٹرول جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا سیون کم کرنا خاص کر تیل کا مرچ مسالوں کا تو یہ آپ کے heart سے related جو issues ہونے کے chances بن سکتے ہیں وہ نہیں بنیں گے کیونکہ چھوٹے island کے sign آرہے ہیں اشور نہ کرے کچھ دکھت ہو تو اب اس precaution بلکل نہیں رہے گا دکھاوٹی پن ایک چیز کے پرتی رہے گا آپ کے اندر سیلف ریسپیکٹ زیادہ رہنے والا ہے تو اس میں بھی دکھاوٹی پن بہت زیادہ نہیں رہے گا لیکن کہیں بھی جھک نہیں پائیں گے سیلف ریسپیکٹ کے کارا تو اگر سامنے اکڑ کیرنگ ٹائپ کا نیچر پرسنیلٹی آپ کا شو ہو رہا ہے اس کے بعد میں دیکھیں آپ کی مائن لین کے بارے میں لائف لین کے بارے میں جب تک پروگرس لین نہیں نکلا تھا تب تک مائن لین تو پوری ڈیسٹیب ہی لیکن اس میں بھی مانگل کی ریخ ایکٹیو رہی تو مانگل کی ریخ کیا کرتی ہے بی چین دیتی ہے ہر بڑی دیتی ہے اور اگر اپنے اکڑنگ لین کام نہ ہو تو ایریٹیشن فریششن دیتی ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کو کم س 27 کے عمر تک رہی تھی پھر اس کے ادھ میں آپ کے مائن لین پون جو اس تھیر ہے وہ 27 میں ہوئی اور مائن لین میں دائیورجن ہوا یعنی ویبھاجن اور مائن لین میں جب بھی ویبھاجن ہوتا تو اس پیریٹ کے بعد سے بہت ہی رہے یا نیپون ہے تو یہ جب سمی تھا آپ کی جیون کا ویبھاجن 34 سے 36 کے بیچ میں تھا جس میں major transformation آپ کی mentality thinking process اور work management کے رگارڈنگ آیا ایک لین نے آپ کو بہت creative great imagination skillful بنایا اور ایک mind line نے آپ بہت جا ら courageous mentally strong اور دیکھنے کو ملے وہ بھی اتنی strong اور اتنی اچھے طریقے سے الگ ہوتے ہوئے تو یہ confirmation دیتا ہے کہ ایک سے زیادہ مادھی ہم سے پیسہ آئے گا ایک سے زیادہ profession میں engage رہیں گے اور ایک سے زیادہ چیزوں کے مادھی ہم سے ہی آپ کو کسی بھی طرح سکیلز اچھی ہوتی ہے چیزوں کو جلدی سیکھ سمجھ پانے کی سکشمتہ اچھی ہو جاتی ہے اور جو experiences gain کیا ہے اس کے بھی دو طریقے کرے گا ایک ایک طریقے سے بے فکر والا اور extreme serious یا dedicated والا اسی mind line کے کاران اس کے بعد میں ہم دیکھیں تو life six and seven میں نکلی اور آنے والے سمجھ 50 کے approach میں یہ نکلے گی تو یہ اس طرح کی ساری ریخاؤں کو self met luck line کہتے ہیں تو اپنے effort محنت سے جب کوئی بھی growth کرتا ہے success کرتا ہے کوئی بھی کام بنتا تو اسی ریخہ آ جاتی ہے بہت strong line باہر کے طرف گئی تو یہ ریخ confirmation دیتی ہے کہ foreign traveling تو آپ کا بہت ہوگا اور multiple آپ کی traveling life میں رہے گی جہاں کہیں کی بھی یادرہ کرنا چاہے 45 کے بعد آپ کہیں کی بھی کر سکتے آپ کو کسی بھی طرح کا limitations problem نہیں آئے اور ایک سے زیادہ جب بائی فور لائف لائف میں تو ایک سے زیادہ جگہ پر residence ہوتا ہے یا traveling ہوتی ہے تو لائف لائف long ہے آپ شکر پہ جھگ گئی ہے تو لمبی آئیو یا اچھا سواست دیتا ہی ہے کیونکہ شکر کو area اچھا ملتا ہے تو اس condition میں سنجیونی کا کارک ہو جاتا ہے تو health میں بہت جلدی recover کرا دیتا ہے کسی طرح کا loss بہت جلدی recover کرا دے گا بہت major issue family یا میرے life میں آنے نہیں دے گا comfort luxuries کو بڑھاتے رہے گا یہ چیز اچھی ہے شکر پر اتنی آڈی ریکھا غلط سنگت عادت لوگ ترہ اس کے علاوہ جو آپ کے پار میں supportive line ہے وہ بہت active ہے اور یہ جب active ہوتی ہے تو اسے guardian angel line کہا جاتا ہے جو اپنوں کا دوسروں کا support بہت اچھا دیتی جس سے بگڑے کام بن جاتے ہیں یا ہمیشہ ایشور کی کرپ درشتی موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ چندر پہ triangle کا sign برد پلے سے دور investment 100% کرا دیتا ہے اسی لئے آپ کی investment سے بہت زیادہ لاب کی اثار دکھائی پڑ رہے ہیں اور چندر کے اوپر جب multiple line کا formation تو من بھٹکا وہ دیکھنے کو ملتا ہے جب بہت ساری دیکھیں یہاں پر ہو تو تو اسی لئے کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے کام میں learning میں focus ہو کر کی consistency میں work کرنا ضروری ہے تب آپ extraordinary result مل پائے گا اور بہت زیادہ پیسہ آنا یا پیسہ بچ پانا یہ جیون میں آپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ منی triangle complete ہو جائے گا تب ایک ریکھا یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے support میں یہ بھی ریکھا یہ سب بھی آپ traveling اچھے خاصے کرائے گی اور یہ intuitions کو بھی build کرتی ہے تو کئی نہ کئی پوروہ انمان آبھاس بھی condition میں ہوتا ہے من کا تقریبا سارا کام ہوگا آپ کا life لیکن ایسے وقت پر ہوگا جس میں من کئی آپ کا بدل رہا ہوگا جس میں وہ کام ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا تو اس کا تھوڑا آپ کام کرنا ضروری ہے باقی سارے combination بہت اچھے ہیں بہت اچھے خاصی name fame respect and wealth money اور family کا سکھ یا health یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے health پر تھوڑا precaution رکھنا ہے باقی تو سب combination بڑھی ہے اور left palm میں بھی ہم دیکھیں تو mind line decline ہے تو creative personality great imagination skills اور researching personality deep thinking capability دیتا ہے اچھے بات یہ ہے کہ mind line میں بہت struggle یا stress line نہیں ہے کیونکہ supportive mind line باہر سے نکلی ہوئی جو organized way work کرنے پر پریاریت کرے management improve کرے اور ایک طریقے سے practical mentality بھی build کرے تو یہ combination ایک اچھا ہے دوسرا moon luck line کی availability ہے جو change ہو رہی ہے تو اپنے طریقے سے کوئی نہ کوئی کام یا independent work آپ definitely 45 case تک آتے آتے کریں گے اس لئے دونوں palm میں آپ double source of funding اور double sun line کے availability آ رہی ہے اور ادھر پہ جو square کا sign ہوتا ہے یہ تمام طرح کے گھٹنا در گھٹنا تکلی پرشتھانی سے بچاتا ہے بہت بڑی سوچ and approach رہی گی life میں اس لئے چھوٹی موٹی چیزوں miss اپنے آپ کو settle down نہیں کریں گے sacrifices بہت زیادہ نہیں کر پائیں گے تو اندر سے آپ زیادہ زیدی ہیں تو اند تہ اپنی سارے اکچھا منو کامنے کو پون کر پائیں گے بہت major trouble problem issues نہیں ہیں اور شکر دونوں palm میں بہت اچھا area لے رہے ہیں اس لئے بہت luxurious life جینے کی عادت رہے گی branded چیزیں پسند آئے گی unique چیزیں پسند آئے گی کلا پریمی یا ساہیت پریمی دیکھنے کو ملیں گے love care affections کی value life میں زیادہ رہے گی تو آشکرتا ہوں کہ سبھی پرشنوں کو اتر مل گیا ہو تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں آپ کا بہت بہت دھنی واد